بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سٹوڈنٹس اب ہم جس کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرٹیکل اینالیٹیکل کمیسٹی اینالیٹیکل کمیسٹی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں اور اس کے بعد اس کا سکوپ یا اپورٹنس کیا ہے یہ ہم نے اب ڈسکس کرنا ہے ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ڈا برینچ آر کمیسٹی ویجس سٹوڈی کوالتیٹیو اینالیٹیو انیلیسس اف میٹر اس کارڈ انیلیٹیکل کمیسٹی ان کمیسٹی کی اس براج میں ہم کوالتیٹیو کو انیلیسس کرتے ہیں اس کے بعد کوالتیٹیو کرتے ہیں کوالتیٹیو کا مطلب ہوتا ہے ویچ ٹائپ آف ایلیمنٹ یعنی کہ کونسے ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہیں کوالتیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ which amount of element اس element کی amount کتنا ہے یعنی کسی سیمپل میں اگر اس کی type بھی معلوم کر لیتے ہیں یا اس element کی identification بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی amount بھی معلوم کر لیتے ہیں type کے ساتھ ساتھ تو اس طرح کی study کو اس طرح کی dealings کو analytical chemistry کا نام دیا جاتا ہے دیکھیں اس کی دو types ہیں qualitative یاد رکھنا ہے سب سے پہلے qualitative analysis کی جاتی ہے اس کے بعد quantitative analysis لکھنی ہوتی ہے آپ لوگ نے qualitative analysis میں ہم نے identification of element کرنا ہے اگر ہمیں کوئی سیمپل دیا جاتا ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر elements کون سے ہیں یا compound کون سے موجود ہے یا اس سیمپل میں کون کون سے compound موجود ہے اگر ہم اسے identify کر لیتے ہیں اور اسے identify کرنے کو qualitative analysis کا نام دیا جاتا ہے for example ہمیں ایک سیمپل دیا گیا ہے glugose اگر اس glugose میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے element موجود ہے carbon موجود ہے hydrogen موجود ہے oxygen موجود ہے اگر اسے identify کر لیتے ہیں اس سیمپل میں اس example میں ہم ان تمام elements کی component کی اگر ہم analysis کر لیتے ہیں تو اس طرح کی analysis کو qualitative analysis کا نام دیا جاتا ہے qualitative analysis کے بعد dear students quantitative analysis ہوتی ہے اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے جو سیمپل ہمیں دیا گیا ہے for example یہ one mole دیا گیا ہے one eighty grams دیا گیا ہے for example یہ ہمارے پاس total اس کی amount one eighty grams ہے one eighty grams glugose is equal to one mole کی equal ہوتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو one eighty grams glugose ہے اس میں carbon کی amount کتنا ہے hydrogen کی amount کتنا ہے oxygen کی amount کتنا ہے اگر ہم اس کی analysis یہ بھی کر لیتے ہیں کہ carbon seventy two grams ہے hydrogen 12 grams ہے oxygen 96 grams ہے total amount one eighty grams ہمارے پاس موجود تھی اور اس کی amount بھی ہم نے ملوم کر لی پہلے ہم نے اس کے component ملوم کیے کہ کون کونس element موجود ہے اب ہم نے ان element کی amount بھی ملوم کر لی اس طرح کی study کو quantitative analysis کا نام دیا جا رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس qualitative and quantitative analysis کا daily life میں کیا use ہے کمیسٹی کی اس برانچ کو daily life میں بہت زیادہ use کیا جا رہا ہے industrial level پر commercial level پر clinical level پر بہت زیادہ اس کا use ہے دیکھا سٹوڈنٹ اس انیلیسس سے ہم یہ ملوم کر سکتے ہیں جو sample ہمیں دیا گیا ہے اس sample میں کون سے component موجود ہیں arganic ہیں یا in arganic ہیں یعنی arganic اور in arganic کی پہچان بھی کر سکتے ہیں اس substance میں سے کتنے component arganic ہیں کتنے components in arganic ہیں یا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی cover کر سکتے ہیں کہ environment کے اندر جو components ہیں جو components ہیں ان کی identification کرنا اس کے بعد جو ہمیں کوئی sample دیا جاتا ہے food sample دیا جاتا ہے یا blood sample دیا جاتا ہے ہم اس کی clinical analysis کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتری amount میں component موجود ہیں اور component ہیں کون کون سے موجود اگر ہمیں blood group دیا جاتا ہے blood دیا جاتا ہے اس blood کے اندر اگر اگر ہم amount ملوم کن لیں components کو کہ اس کے اندر کون کون سے components موجود ہیں اور اس components کی amount کتنا ہے پرسنٹیج کتنا ہے اور اس طرح کی study کو analytical chemistry کا نام دیا جاتا ہے اس تیسرا اس کا use یہ ہے students کہ ہم کسی بھی sample کی separation کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے components موجود ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بھی study کر سکتے ہیں کہ آج کے اس کا بہت زیادہ use کیا جا رہا ہے food sample کے طور پر اس analysis کی جا رہی ہے کہ sample دیا جاتا ہے food کو check کیا جاتا ہے کہ اس food میں usable material کترہ ہے اور اس کے اندر pollutants کی amount کترہ ہے اور اس کے اندر وہ components کترہ ہے جو انسانی صحت کے لئے بہت زیادہ dangerous ہیں نقصان دے ہیں اور اس طرح کی study کو analytical chemistry کا نام دیا جاتا ہے یہ تا students analytical chemistry scope یا importance یاد رکھنا ہے کہ اس کی تین point آپ نے discuss کرنا ہے اگر اس کی importance پیپر میں آجائیں یا scope of analytical chemistry آجائیں کہ سب سے پہلے ہم نے sample سے دیکھنا ہوتا ہے ان organic یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ clinical analysis میں اس کو use اور sample کی separation کے طور پر اسے بہت یوس کیا جا رہا ہے اور یہ تھا آج کا article امید ہے سمجھ آگیا ہوگا اب میں اس article کو summarize کرتوں اس سے پہلے آپ کس کی definition بچوں یاد کر لوگے اس کو note کر لو اور اس کے بعد اس کی دو types ہیں qualitative پہل لکھنا ہوتا ہے quantitative بعد میں اس کے بعد example دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا سکوب لکھنا ہوتا ہے exam میں اگر اسے long question کے طور پر آجائے تو آپ نے سب کچھ لکھنا ہے short question اس طرح پوچھا جاتا ہے یا اس کی definition پوچھی جاتی ہے یا اس کی پوچھا